آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مایکروسوف ورڈ میں ہم سمارٹ لوک اپ کا کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹیکسٹ کو زوم ان اور زوم آؤٹ کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سمارٹ لوک اپ ہوتا کیا ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہم بات کریں کہ یہاں پہ فار ایک زیمپل سب سے پہلے ہم سمارٹ لوک اپ کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک پیرگراف موجود ہے اور یہاں پہ میں کسی بھی ایک سپیسیفک ورڈ کے بارے میں معلومات جاننا چاہتا ہوں تو وہ میں معلومات جان سکتا ہوں یعنی کہ اس ورڈ سے ریلیٹڈ ہمیں انفرمیشن چاہیے تو ہمیں آسانی سے مل سکتی ہے جب ہم انفرمیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ایک تو میننگ بھی پتا چلے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ ہمارے پاس ورڈ ہے یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ٹیپ کا سیکشن ہے یہاں پہ ریفرنس کا آپشن نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ جس ورڈ کو آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سلیٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ سمارٹ لک اپ کے اوپر کلک کریں گے جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں سمارٹ لک اپ اس ورڈ کو سرچ کرے گا اور سرچ کر کے اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دے گا اور اب یہ یہاں پہ اس کو لوڈ کر رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ورڈ تھا اس سے متعلق تمام انفرمیشن یہاں پہ آ گئی ہے اب اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ایکسپلور اور یہاں پہ ڈیفائن کا اپشن ہوتا ہے ڈیفائن کا جب آتا ہے تو یہاں پہ یہ اس ورڈ کو ڈشنری کی طرح لے کے چلتا ہے اور جس طرح ڈشنری ایک ورڈ کو ایکسپلین کرتی ہے بلکل یہ اس کو ویسے ہی ایکسپلین کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر اس کی پرونانسیشن آ رہی ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے ولنرابل ولنرابل یہ اس کی پرونانسیشن ہے اس کے بعد آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ گریمر کے کس کٹیگری میں آتا ہے اب یہ ایڈجیکٹیو ہے تو یہاں پہ ایڈجیکٹیو بتا دے گا پھر اس کا میننگ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ اس کو آسانی کے ساتھ ایموشنل یا فیزیکلی اٹیک کیا جا سکے وہ ہمارے پاس ولنرابل ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کو سنٹینس میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سینینمز دیئے میں ہیں کہ اس ورڈ کی جگہ آپ یہ ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کافی زیادہ سینینمز ہیں فار ایکزمپل آپ یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے اس کو ریپلیس کر کے انڈینجرڈ کا ورڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو کاپی کیا اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا اس ورڈ کو اس کے بعد یہاں پہ اس کا اوریجن آرہا ہے کہ یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے اور یہ اس کی بریف ہسٹری دی بھی ہے واپس ایکسپلور پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں تک ہمارے پاس سب کچھ جو تھا وہ اس کی دیفنیشن کے حوالے سے تھا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں انٹرنیٹ سے کچھ لنکس دیئے میں سب سے پہلے ہمیں ویکی پیڈیا کے لنکس دیئے میں کہ یہ جو ورڈ ہے ویکی پیڈیا کے پاس اس ورڈ کے حوالے سے جو انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ دی بھی ہے ایسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ سپیسیفکلی اس ویب سائٹ کی طرف پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ اس ورڈ کے حوالے سے ویکی پیڈیا میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی اور اسی طرح ویب سرچ یعنی دوسری جو ہمارے پاس ویب سائٹ ہیں وہاں پہ اس ورڈ کے حوالے سے بھی انفرمیشن آ جائے گی تو یہ دراصل ہمارا سمارٹ لک اپ کلاتا ہے اور اس کے اندر نہ صرف آپ ورڈ سرچ کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کوئی فریز ہے اس کو بھی اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو اس کو بھی سرچ کیا جا سکتا ہے جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے بلڈ سیکنگ انسیکٹس بلڈ سیکنگ انسیکٹس کیا ہوتے ہیں ویکی پیڈیا کے پاس سوالے سے جو انفرمیشن آ جائے گی اور اس کے ساتھ ویب سائٹس ڈیفرنٹ ہیں ان کے لنکس بھی یہاں پہ شیئر ہو جائیں گے تو اس طرح سے اس مارٹ لک اپ جو ہے وہ کام کرتا ہے اب اس کے اندر جو دوسری چیز ہم نے اس ویڈیو میں سیکھنی ہے کہ مایکروسوف ورڈ میں ہم نے کسی بھی ٹیکسٹ کو زوم ان یا زوم آؤٹ کرنا ہوں تو ہم کس طرح سے کرتے ہیں تو فر ایزمپل یہ ہمارے پاس ایک پیغراف ہے اس کو میں زوم کرنا چاہتا ہوں تو بالکل رائٹ کارنر پہ آپ کو یہاں پہ زوم کا آپشن نظر آ رہا ہے اب اس وقت جو ہماری زوم کی پوزیشن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے اور اگر میں اس کو یہاں سے انکریز کر دیتا ہوں اور دیکھیں یہاں پہ آپ ماوس سے اس کو انکریز کرتے جا رہے ہیں اور یہ زوم بڑھتا جا رہا ہے اور آپ اس کو میکسیمم جو زوم کر سکتے ہیں وہ آپ کو فائف ہنڈر پرسنٹ تک آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ نے اس کو زوم آؤٹ کرنا ہو تو بالکل یہی سے ہی آپ اس کو واپس ہنڈر پرسنٹ پلا کے اس کو چھوٹا کرنا چاہے تو یہاں سے آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے میکروس آفت ورڈ میں جتنے بھی ڈاکومنٹ میں پیجز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ آپ کے اس پورے ڈاکومنٹ میں یہیے پیجز موجود ہیں ہنڈر پرسنٹ کے اوپر واپس ہم آ جاتے ہیں ہنڈر پرسنٹ کے اوپر اور اس کو اب یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ لی آؤٹ کے اوپشنز نظر آ رہے ہیں لی آؤٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے اس ڈاکومنٹ کو کس طرح سے ویو کرنا چاہتے ہیں نارملی جو ہمارا ایم ایس ورڈ کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ ریڈ موڈ میں ہوتا ہے ایسے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈ موڈ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو یہاں پہ یہ لی آؤٹ نظر آ رہی ہے یہ ویب لی آؤٹ کلاتی ہے اس میں ہمارا ڈاکومنٹ بلکل اس طرح سے پریزنٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہ ویب سائٹ پہ آ رہا ہو اور پھر اس کے آخر میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس کا ریڈنگ موڈ ہے اور یہاں پہ ہم زیادہ آسانی کے ساتھ ریڈ کرنا چاہیں پیج بائی پیج وہ ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو واپس ہم اس کے پرنٹ لی آؤٹ پہ آتے ہیں یہاں پہ یہ پرنٹ لی آؤٹ ہے جو نارملی ہمارے پاس ہوتا ہے اور یہ جو تھا یہ ہمارے پاس ریڈ موڈ ہے تو یہ ہم نے موڈز بھی اس کے دیکھ لی ہیں دیفرنٹ ورڈ ڈاکومنٹ کے زوم کے بارے میں جانا اور یہاں پہ ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ اس کا فنکشن سمارٹ لک اپ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا